بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین انجینئر محمد علی مرزا کی بڑی حیران کون تحقیقات روز بروز سامنے آتی رہتی ہیں آئیے آج اس کی ایک نئی تحقیق آپ کے سامنے رکھتے ہیں انجینئر نے تواف کے متعلق اپنی ایک نئی تحقیق پیش کی ہے کہ موٹر سائیکل پر تواف کیا جائے تو یہ بھی درست ہے اور اگر حکومت انتظام کر دے ٹرین پر اگر تواف کی صورت بن جائے تو یہ سنت کے زیادہ قریب ہے نعوذ باللہ تو پہلے آپ مرزا کی گفتگو سننیں پھر انشاءاللہ تبصرہ کرتے ہیں یعنی پیدل بھی کر سکتے ہیں ویلچیر پر بھی کر سکتے ہیں اور اگر سعودی حکومت اجازت دے تو موٹر بائیک کے اوپر بھی تواف ہو سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں اس کے اندر سواری تو نبی علیہ السلام نے یوز کی ہے کل کو اگر یہ ایسی ٹرین چلا دیں تواف کعبہ کے لیے جس کے اندر لوگ بیٹھ کے تواف کریں اور اس کے وہ چکر بنے ہوئے ہو اس طرح کے تو وہ سنت کے زیادہ قریب ہو جائے گا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ بیٹھ کے تواف کعبہ کی جی ناظرین آپ نے انجینئر کی گفتگو سن لی کہ ٹرین پر اگر تواف کیا جائے یہ سنت کے زیادہ قریب ہیں مرزا جی سے سوال ہے کہ اگر ٹرین کی صورت بنے تو مسجد کے اندر ٹرین کا انتظام کیا جائے گا ٹرین کی صورت بنائی جائے گی اور ٹرین چلائی جائے گی یہ مسجد کے باہر کوئی ٹرین چلانے کی صورت بنائی جائے گی ظاہر ہے مسجد سے باہر ہی یہ ٹرین کی صورت بن سکتی ہے تو آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں اس پر اجماع ہے پوری امت کا کہ مسجد کے اندر تو تواف ہو سکتا ہے مسجد سے باہر تواف نہیں ہو سکتا یہ آپ کے سامنے کتاب ہے الاجماع ابن منذر رحمت اللہ علیہ کی جن کی وفات تین سو اٹھارہ ہجری میں ہے یعنی چوتھی صدی کے شروع میں اس کتاب کے اندر وہ دو سو چار نمبر میں لکھتے ہیں وَأَجْمَعُوا عَلَىٰ أَنَّ التَّوَافَ لَا يُجْزِئُهُ مِنْ خَارِجِ الْمَسْجِدِ مسجد کے باہر سے اگر تواف کیا جائے تو یہ تواف نہیں ہوتا یہ جائز ہی نہیں ہے تواف ادا ہی نہیں ہوگا اس پر اجماع ہے اور یہ کتاب ایسی نہیں ہے جو مرزا جی کو معلوم نہ ہو بلکہ مرزا جی نے اس کتاب کا کئی جگہ تعرف کروایا ہے مثلا پہلے تین سو سال میں کتاب لکھی گئی ہے امام منذری کی کتاب الاجماع منذری نہیں امام منذری تو الگ ہیں یہ ابن المنذر ہیں ان کی کتاب ہے کتاب الاجماع چھوٹی سی کتاب ہے اس کا ترجمہ ہوا گئے تو مرزا جی ہم نے اسی کتاب سے آپ کو دکھا دیا اس پر اجماع ہے کہ مسجد کے باہر سے تواف نہیں ہو سکتا ورنہ تو پھر مکہ شہر کے اردگرد اگر کوئی چکر لگا لے اس کو بھی آپ تواف کہہ دیں ایسا نہیں ہے جب مسجد کے باہر سے تواف نہیں ہو سکتا تو ٹرین آپ کہاں چلوائیں گے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ سعودی عوالوں کو بھی کہنا چاہیے وہ اپنا ایک خاص وفت بھیجیں جو ان اہم مسائل میں مرزا جی سے مشورہ لیا کریں مرزا جی جب آپ کو علم نہیں ہوتا تو ایسے بھونگیاں نہ مارا کریں اب کیا آپ مسجد کے اندر مسجد حرام کے اندر آپ ٹرین چلوائیں گے نعوذ باللہ یہ ایک حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا امام ابن المنظر رحمت اللہ علیہ کا جن کی وفات چوتھی صدی کے شروع میں ہے ایک اور کتاب یہ آپ کے سامنے ہے الحاوال کبیر امام ماوردی رحمت اللہ علیہ کی یہ پانچویں صدی کے شافعی فقی ہیں انہوں نے اپنی اس کتاب کے اندر کیا لکھے ہے فرماتے ہیں تواف الماشی اولا و افضل من توافی الراکب وَهَذَا مِمَّا لَا يُعْرَفُوا خِلَافٌ فِيهِ کہ سوار ہو کر تواف کرنے کے مقابلے میں پیدل چل کر تواف کرنا اولا اور افضل ہے اور اس کے اندر کوئی اختلاف معلوم نہیں ہے تو یہ مسئلہ بھی اتفاقی ہو گیا کہ پیدل چل کر تواف کرنا افضل ہے سوار ہو کر تواف کرنے سے ایک اور حوالہ بھی آپ کے سامنے پیش کیے دیتا ہوں یہ کتاب ہے المجبوع جو المحذب کی شرح ہے اور یہ کتاب المجبوع امام نووی رحمت اللہ علیہ کی ہے جو ساتمیں صدی کے مشہور شافعی فقی ہیں اور انجینئر صاحب نے بھی ان کا تذکرہ بڑے اچھے الفاظ میں کیا ہے تو یہ اپنی اس کتاب میں کیا لکھتے ہیں یہ امام ماوردی سے نقل کرتے ہیں وہی بات کہ علماء کا اس پر اجماع ہے کہ پیدل تواف سوار ہو کر تواف کرنے کے مقابلے میں اولا ہے افضل ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوار ہو کر تواف کیا تھا اس کے اندر حکمت یہ تھی تاکہ لوگ آپ کو دیکھیں یعنی آپ کے تواف کے طریقے کو دیکھ لیں کیونکہ سواری کے اوپر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار تھے تو سارے لوگوں کو نمائی طور پر نظر آ سکتے تھے اور یہ بھی حکمت تھی کہ لوگ اگر کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو ان کے لئے بھی آسانی ہو سب کو نظر آ جائے تو یہ حکمتیں تھیں جن کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر تواف کیا ورنہ ایسا بھی نہیں ہے کہ سارے تواف آپ نے سوار ہو کر کیے تھے نہیں اس کا بھی آپ ثبوت نہیں دکھا سکتے بلکہ جن جس تواف کے اندر رمل کا ذکر آتا ہے تو رمل تو پیدل چل کر ہی ہوگا تو برحل یہ جو حدیث آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوار ہو کر تواف کیا اس حدیث سے امت کے اندر آج تک کسی نے یہ نتیجہ نہیں نکالا کہ سوار ہو کر تواف کرنا پیدل تواف سے زیادہ بہتر ہے اور سنت کے زیادہ قریب ہے ورنہ زہری بات ہے اگر سوار ہو کر تواف کرنا سنت کے زیادہ قریب تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باقی اصحاب کو ترغیب دیتے کہ تم بھی سوار ہو کر تواف کرو کیونکہ سوار ہو کر تواف کرنے میں سواب زیادہ ہے یا سنت کے زیادہ قریب ہے کہیں کوئی ایسی بات آپ علیہ السلام نے نہیں فرمائی ہاں ایسے واقعات آتے ہیں کہ کسی کو کی عذور تھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا کہ تو سوار ہو کر تواف کر لے کیونکہ ویلچئر تو اس وقت تھی نہیں تو برحال ایسی روایات تو موجود ہیں لیکن ایسی کوئی روایت موجود نہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ سارے سوار ہو کر تواف کرو کیونکہ سوار ہو کر تواف کرنا سنت کے زیادہ قریب ہیں تو مرزا جی خدا کا خوف کرے کچھ شرم حیاء کرے جب آپ علماء امت پر اس طرح کیچڑ اچھا لیں گے تو آپ کا یہی حشر ہوگا اور آپ کو اسی طرح دین سمجھ میں آئے گا کہ پوری امت کے علماء ایک طرف ہیں اجماع ہے اس پر کہ مسجد سے باہر تواف نہیں ہو سکتا اور آپ ٹرین چلوا کر اس ٹرین پر تواف کرنے کو سنت کے زیادہ قریب سمجھ رہے ہیں تو مسجد کے اندر آپ ٹرین چلوائیں گے یا مسجد کے باہر چلوائیں گے مسجد کے اندر تو آپ چلوا نہیں سکتے باہر چلوائیں تو پوری امت کا اجماع ہے ہم حوالہ پیش کر چکے ہیں کہ اس صورت میں تواف ہوتا ہی نہیں اس لیے مرزا جی اپنا نیا دین ایجاد نہ کریں علماء امت کے ساتھ جڑے رہیں اسی میں آپ کی بھی خیر ہے اور آپ کے فالورز کی بھی خیر ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين